بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک ریپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کمزور کرنٹ کو کیسے یعنی کہ بڑھا سکتے تو کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو کینڈی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری واج کرنی مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم اس بائیک کا پہلے کا کرنٹ چیک کر لیں گے کہ ہماری بائیک کا کتنا کرنٹ ہے اور یہ سٹارڈ ہونے کے لیے نامناسب سا کرنٹ ہے تو انشاءاللہ واضح فرق آپ کو دکھائیں گے ہم سارا اور کون چیز چیز ہم اس کے اندر لگائیں گے اور کیسے ہم کرنٹ کو بڑھائیں گے تو چلتے دوستو اب میں آپ کو بائیک کو کیک لگا کے دکھاتا ہوں کچھ اس کے پہلے کا کرنٹ آپ نے دیکھنا پھر میں جو چیز لگائیں گے اس کے بعد بھی آپ کو کرنٹ چیک کروں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو کتنا اس ٹیم اس کا چھوٹا کرنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی چھوٹا کرنٹ ہے اس کا تو ابھی دوستو ہم نے جو ہے اس کا کرنٹ بڑھانا ہے تو کس طرح بڑھانا ہے انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کا یہ سیڈ کور کھول لیں گے دوستو کیونکہ ہمیں کمزور کرنٹ کو بڑھانا ہے تو ہم نے جو ہنے کے بائیک کو سیڈ بھی کرنا ہے بالکل تو ہمیں سب سے پہلے دوستو اس کا جو کرنٹ سیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ تب ہی ہماری بائیک چلنے میں بھی سموت ہوگی ہماری بائیک چلے گی بھی ٹھیک اور فیول آیوریج بھی صحیح کرے گی یعنی کہ مکمل اگر انجن کے بعد کوئی چیز ہماری داروں مدار ہے تو وہ ہمارا کرنٹ بہتر ہونے چاہیے ہماری گائیک بائیک کی ہر چیز بہتر ہوگی کرنٹ بہتر ہوگی ابھی دوستو ہم اس کی ویرنگ کو باہر نکالیں گے تو دوستو یہ ہے ہماری یعنی کہ کڑے کوئل کی یعنی کہ نیچے کوئل گچھا بھی بولتے کوئل کڑا بھی بولتے اس کی ویر ہے دوستو یہ ریڈ کلر کی لکیر ہے اور بلیک کلر کی ویر تو دوستو اگر آپ اس کو یعنی کہ کرنٹ بڑھانا چاہتے تو ہمیں جو ہے دوستو اس کے اندر ایک چیز لگانی پڑے گی کیا چیز لگانی پڑے گی میں آپ کو بھی بتاتے تو دوستو یہ کپیسٹر ہے ہمارا جو موٹر میں استعمال ہوتا ہے جو ہماری موٹر چلتی ہے واشنگ مشین کے اندر یا پمپ کے اندر تو ان کے اندر یہ کپیسٹر لگتا ہے یہ آپ نمبر غور سے دیکھ لیں کسی بھی یعنی کہ الیکٹرونک کی دکان پر آپ جا کے اس طرح کا کپیسٹر خریر لیں تو دوستو انشاءاللہ آپ کی بائی کا ریزلٹ بالکل ہوکی ہو جائے اور کرنٹ بھی یعنی کہ بڑا ہو جائے تو ابھی ہم دوستو اس کے ساتھ دو ویریں ایڈ کریں گے اور دوستو اس میں جو ہے مائنس پلس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ نے مائنس پلس کا شیال نہیں کرنا جدر چاہے مرضی تار لگا دے ہمارا کام چلے گا تو ابھی دوستو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے دوستو ایک ویر جو ہے ہماری نیچے سے آ رہی کڑے والی ویر ایک ویر ہم اس کے ساتھ دے دیں گے کچھ اس طریقے سے اور دوستو ایک ویر ہم نے جو ہے یہ اوپر کڑے والی ویر جو سیڈی ایونٹ کو جا رہی ہم اس میں دے دیں گے بس یہی سمپل سا طریقہ ہے اور انشاءاللہ دوستو اس کے لگانے کے بعد آپ کی بائی کر جو کرنٹ ہے بلکل اوکے ہو جائے گا تو اب ہم آپ کو چیک کراتے ہیں بائی کبھی کا کرنٹ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کبھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں اور چینل کبھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں دوستو اب میں جو ہے اس کا پلج ٹائٹ کر کے آپ کو بائی کسٹارٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو ہمارا جوٹرہ نہیں پہتا ہے موسیقی موسیقی